اسلام علیکم سلمان ٹیٹس این فارمی میں ویلکم ویوز آج اپنے جانور شیفرڈ کو ہم لے کر آئے ہیں باہر گھمانے پھرانے شام کا ٹائم ہے اور ہماری بکریاں بھی کھیتوں میں چرائی کر رہی ہیں تو تھوڑا سی اس کی ٹریننگ بھی ہو جائے گی کہ ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور جنگری جانور سے بھی اور کوئی دوسرے اننون لوگوں سے بھی تو یہ بہت ضروری ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پہلے ریور رکھتے تھے لوگ تو ساتھ میں وہ جنرمن شیفر ٹائپ ہی ڈوگ رور رکھتے تھے کیونکہ یہ جو ڈوگ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ اچھی رکھوالی کرتا ہے بڑا سمجھدار ہوتا ہے تو سمجھدار ہی بہترین ہوتا ہے اور ساتھ میں اسیئر کے ٹریننگ کر دی جائے تو یہ اچھے طریقے سے سارا کنٹرول کرتا ہے جانور کو ادھر درنیوں ہونے دیتا ہے تو ٹریننگ بہت ضروری ہے ان کی یہ سب سے زیادہ سمجھدار جانور ہے جنرمن شیفر ٹھائپ ٹھیک 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 ہے چرائی والا چرائی بہت ضروری ہے ان جانور کی ان میں ہمارے دو بکرے بھی تیار ہیں قربانی کے لیے یہ براؤن والا اور یہ وائٹ والا دو دانت ہو گئے ہیں چرائی کرانے سے جانوروں کی سید بہتر رہتی ہے بیمانیوں سے دور رہتے ہیں اور گھومنے پرنے سے ان کی وزش ہو جاتی ہے ایکسرسائز ان کا حازمہ بہتر ہو جاتا ہے جو کچھ کھاتے پیتے حازم ہو جاتا ہے بھوک لگتی ان کو تو چرائی ان جانوروں کے لیے جو انہوں نے بکریا بکری رکھنی ہے وہ ان کے لیے چرائی بہت ضروری ہے ایک بندہ رکھ لیں اسے کوئی پیسے دے دیں تنخواہ پر رکھ لیں جو چرائی کرائے وہی جو آپ نے کھانا ان کو لے کے ڈالنا ہے ایک جگہ باندھ کے پھر بھی فائدہ کوئی نہیں ہونا تو بہت بہتر ہے کہ اس کے ساتھ آپ ڈیل کر لیں ایک بندے کو رکھ لیں جو صبح شام چرائی کرائے ان کے خوالی کرے اور اسے آکے کھانے کی بچت بھی ہو جائے گی اور یہ آپ کے جانور بھی بن جائیں گے پھر اس کے بعد یہ جو بکری ہوتی ہیں یہ جب چرائی کرتی ہیں تو بہت جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جڑی بوٹیوں کو مو مارتی ہیں اور کھاتی ہیں تو وہی جڑی بوٹیاں سے جب ان کے حضم ہوتی ہیں اور دودھ بنتا ہے تو وہ جب دودھ آ پیتے ہیں تو وہ بہت سی بڑی بڑی بیماریوں کا علاج بھی ہے تو ایسی بکری کا دودھ لازمی بھی ہیں جو چرائی کرتی ہو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ایسی بکری کا دودھ پھر ڈیورمنگ بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے ساتھ جاری پتر کوئی سونڈیاں کیلے مکوڑے بھی ان کے پیر میں چلے جاتے ہیں تو پیٹ کے کیلے ختم کرنے کے لئے ڈیورمنگ بہت ضروری ہے تو کم سے کم دو مہینے بعد لازمی ڈیورمنگ کر دیا کریں ان کی ڈیورمنگ کرنے سے ان کی پھر بھوک بڑے گی کھائیں گے پییں گے اور جو پیٹ میں کیلے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور صحت بنتی ہے اور پھکی مسالہ جو ان سے وہ بھی لازمی دنی ہے وہ بندیوی دکان سے ان کی بنا بنائے مسالہ مل جاتے ہیں جن کے اندر اجوائن حلدی کالا نمک چٹی جیری اور تمہ اور اس طرح کے ساری جو اس کی دیسی گزائیں ہوتی ہیں جو وہ ساری موجود ہوتی ہیں اس سے ان کا حازمہ ٹھیک رہتا ہے پیٹ کے سارے افعال ٹھیک رہتے ہیں وہ بھی ان کو کھانے کے بعد لازمی دے دیا کریں اور آج کے لئے گرمی ہیں گرمیوں کے لئے ان کو جب چرائی بھی کرتے ہیں تو یہ ذرا تھاک بھی جاتی ہیں گرمی بھی کرتے ہیں تو جب یہ چرائی کر کے جائیں تو ان کو شکر بیسن شکر بیسن اور گلوکوز ملا کے ضرور پانی دے دیا کریں اور اسے یہ ان کا طاقت بھی رہے گی صحت بھی رہے گی اب دیکھیں جو ان کے بندے ہیں وہ آرام سے درست کی نیچے بیٹھے ہیں وہاں سے برد دیکھتے جا رہے ہیں یہ وہ آرام سے درست کی نیچے بیٹھے ہیں اور جانور آرام سے چرائی کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ